میں شاید پہلی طرف ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ انڈیا کی جیت کا انتظار کر رہے ہیں انڈیا کی جیت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا بھی میچ کانٹینیو ہے اور بڑا ٹکرے دار میچ ہے اسی والے سے پاکستان کی عوام سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انڈیا کی جیت کا جو وش ہے جو دعا ہے وہ پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام شبان آپ کا نام فیصل فیصل اور شبان انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ چل رہا ہے کون جیتے آپ کے خیال میں کس کو جیتنا چاہیے اللہ کرے ہیں انڈیا جیتے ہیں کبھی دعا کی ہے کہ انڈیا جیتے کبھی نہیں کی اس کے اب دیکھے ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ انڈیا میں جیتے ہیں ہمارا بیچ میں لنک نہ ہوتا ہمارے آگے سمی فائنل میں جانے کا کوئی کنسر نہ انڈیا کی جیت کے ساتھ ہوتا پھر انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کے درمیان آپ کس کے لیے کہتے ہیں کون جیتے ہیں ساؤتھ افریقہ پھر کیوں نہیں انڈیا پھر تو ہمارا نیبر ہے انڈیا تو ہم اس کے لیے کیوں نہیں ویچ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں بیسکلی ابھی سوریہ کمار نے 50 کیا تو میں جیسا چل رہا ہے لیکن جیسے پانچ اوٹ تو لگ رہا تھا کہ انڈیا پسا دے گا ہمیں میں بھی یہی دعا کر رہا ہوں انڈیا جیتے لیکن ہار جاتے تو پھر یہ تو نہیں کہیں گے پاکستان کے لیے انڈیا سپیشل ہار گیا پاکستانی بھائی کہنا بڑے گا پاکستانی کی سوئی سے آگے کیوں نہیں نکلتے یہ گیم میں ہار جیت ہوتی نہیں رہتی ہوتی رہتی ہے لیکن انڈیا ہمیں انڈیا مجبور ہیں تو ہم دعا کر رہے ہیں انڈیا انڈیاں جیتے هاں یہ ایک چاہے بہانہ بن گیا چاہے ہم مجبورن دعا کر رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا جیتے ہیں ایسے ہی اگر بہتر ہوں ہماری دومیسٹی کرکٹ اور انڈیا جیتے کیونکہ انڈیا جیتے گا تو ہی پاکستان کے چانس ہوں گے سیمی فائنل میں جانے کے بہتران یہ کہہ رہے ہیں یا چاہے ہیں یا چاہے ہیں کہ ہمارا لنکھ نہ ہوتا ان کی جیتے ہیں کہ انڈیا جیتے ہیں یا چاہے ہیں یا چاہے ہیں انڈیا کیوں نہ بیٹھا ہے آپ کو نہیں لگتا اس کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں دونوں کنٹریز کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھ سکتی ہیں انڈرسٹینڈگ دونوں میں ہوتا ہے اس کا پتہ ہے کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اس ٹیم جو کنڈیشن بنی ہے نا انڈیا اگر میں جیتے گا تو ہی چانسیز ہوں گے کہ ہم آگے جائیں سیمی فائنل میں یعنی سمجھ لو ساتھ دا الفاظ میں کہتا ہوں انڈیا ہار گیا تو ہم ہار گئے کیا کہنا چاہیں گے کون جیتے ہیں انڈیا ہی جیتے ہیں مجبوراں کہہ رہے ہیں یا دل سے کہہ رہے ہیں دل سے کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا جیتے گا تو پاکستان میں اگر چانس ہوں گے آگے چانس ہوں گا یہ بات ہے انڈیا کا لنک نہ ہوتا پاکستان کے آگے جانے کے ساتھ پھر آپ مجبوراں بھی کہہ رہا ہوں اور دل سے بھی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا بھی آگے تو آئی رہا ہے پاکستان آئے گا تو بہت اچھا میچ ہوگا تاکرے دار میچ ہوگا مزہ ہے کیونکہ پورے شاید کرکٹ کی ہسٹری میں جو میچ پاکستان اور انڈیا کا ہوتا ہے مزہ اسی گا یار ابھی جو لاسٹ میچ ہوگا ہے کتنا مزے کا ہوا تھا لاسٹ بول تک میچ کیا ہے تو میں یہی کہوں گا انڈیا جیتے گا تو پاکستان آگے جائے گا کیا کہتے ہیں کون جیتے ہیں ہمارا کوئی کنیکشن کوئی لنک نہ ہوتا انڈیا کی جیت کے ساتھ ہم آگے جا چکے ہمارا کوئی لنک نہ ہوتا پھر انڈیا اور سوتھ افلیکہ کے میچ میں کیا کہتے کون جیتے ہیں کیونکہ ہمارا پڑوسی ہے اور ہم ایک ہی باری سخیر میں رہے ہیں پہلے ہمارا پڑوسی ہے اور ایک محبت ہے ہمارا کنیکشن ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا کنیکشن ہے نوڈوٹ بہت سی نفرتیں بھلا دی گئی ہیں لیکن جب اس طرح کے موقع آتے ہیں میں جاتا ہے ایسے ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کھا رہے ہیں یا جیتے ہیں باہر کے جو کنٹریز ہیں وہاں پر دونوں کٹھے سیلیبریٹ کر رہے ہیں بلکل بلکل ایسے یار دیکھیں ہمارا دل تو ایک ہی ہے ہم سب کانٹینٹ میں رہتے ہیں اور اگر وہ ترقی کرتے ہیں یا وہ کچھ جیتے ہیں تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں لیکن جب ہمارا مقابلہ آپس میں آ جاتا تھا پھر آگے اس لئے گھر کی بات ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان جیتے ہیں پاکستان نہیں میں تو یہی کہوں گا بلکل بلکل ایسے ہی ہے جب کہیں اور کسی اور کے ساتھ میں آج ہوتا ہے پھر کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انڈیا کی فیور کریں ابھی ہم مطلب کے لیے کہا رہے ہیں مجبوراً فسے ہیں تو اس لیے کہا مجبوری تو ہے لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ اگر کہیں پہ کنٹریز کا زیادہ ہم کنٹری بیسز پہ کرتے ہیں اب جب ایک ہے کہ ہمارا آگیا تو ہم تو اپنے ہی پڑوسی کو سپورٹ کریں گے ایسی سوچ پاکستان کے لوگوں میں اور ایسی ہی سوچ انڈیا کے لوگوں میں ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے کہ نفرتیں بڑھیں پھر محبتیں بڑھیں گی اور بہت زیادہ چاہے ٹریڈ ہو چاہے کوئی